اوسکر نام کا ویکتی جب سڑک پار کر رہا تھا تب ہی آ کر اسے ایک گھڑی ٹھوک دیتی ہے جس کے بعد وہ ہسپیٹل میں پڑا تھا اور اس کی طبیعت پچھنے کے لیے اس کی وائپ آ دیئے حالانکہ اوسکر کو چوٹ کافی تھوڑی سی لگی تھی کچھ ہی دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی بیوی میمی اسے بیٹ سے گرا کر اس کی دونوں ٹانگیں توڑتی تھی اور اس کے بعد اسے اپنے گھر لے آتی ہے اور ایک بارہ انچی ٹنڈے والے مسکولر بندے کے ساتھ اپنے پتی کے سامنے انٹیمنٹ ہوتی ہے تو ہماری آج کی نئے ایکسپلین ویڈیو پر آپ کا سواگت ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بہت ہماری مووی سٹارٹ ہوتی ہے جیسے ہم ایک سادھی سودا چوڑے کو دیکھتے ہیں جو دونوں ایک واسروم میں جاتے وہاں پر انہیں ایک روتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے اور وہ کافی رو رہی تھی جس کے بعد وینی اور نائزل اس کے مدد کرتے ہیں اب وینی سام ہوتے ہیں وینی تو سونے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن نائزل کو نید نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ ایک کلب میں جاتا ہے وہاں پر وہ اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں چونکہ صبح واسروم میں رو رہی تھی صبح جو رو رہی تھی لڑکی وہ اب یہاں پر پاڑ میں بہت ہی اچھا ڈانس کر رہی تھی اب یہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر نائزل کے من میں لڈو ہوت رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی نائزل کو سیڈیوس کر رہی تھی اور وہ وہاں سے لڑکی چلی جاتی ہے جس کے بعد نائزل ایک اپائز ویکٹی سے ملتا ہے اور اپائز ویکٹ کے نام اوسکر تھا اوسکر نائزل کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں پہلے تو نائزل منع کرتا ہے لیکن اوسکر اسے منع لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اوسکر کے ساتھ چلتا ہے اور اوسکر سے بات کرنے لگتا ہے اوسکر کہتا ہے کہ تم جس خوبصورت لڑکی پرفیدہ اور اسے پانا چاہتا ہے وہ میری پیوی ہے لیکن میں تمہاری مدد کروں گا اس کو پانے میں کیونکہ میں اسے کافی تم ہو چکا ہوں وہ یاس اپنی اور میمے کی کہانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور میمے ایک دن بس میں جا رہے تھے جب ہم ایک دوسری کو نہیں جانتے تھے تب ہی میمی کے پاس بس کی ٹیگٹ نہیں تھی جس دن میں نے اپنی ٹیگٹ نکال کر اسے دے دی اور مجھے وہاں سے پولیس لے جاتی لیکن کہیں نہ کہیں اسے میمی سے پیار ہو چکا تھا اور وہ اب ہر روچ پینا وزہ اسی بس میں چڑھتا تھا یہ سوچ کر کہ میمی بھی آج اسے مل جائے گی لیکن کئی دنوں کے بعد اسے میمی نہیں ملتی تو ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے لیکن وہ جس ہوتل میں جاتا ہے وہاں پر میمی اسے ویٹر کا کام کرتے ہوئے دیکھ جاتی ہے اور اب وہ جس لڑکی کے ساتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر میمی کو ڈیٹ کے لیے پوچھتا ہے اور میمی بھی جلدی سے مان جاتی ہے اور وہ بہار جا کر بہت گمتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے وہاں پر اس کر میمی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت گھنڈا لیکن تم مجھے کبھی نہیں ملی وہی پر میمی اسے وہ بس کی ٹیگٹ بتاتی ہے اور کہتی ہے میں بھی تمہیں ٹینڈ رہی تھی آپ پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے جس کے بعد وہ دونوں گھر آتے اور کرما گرم پکوڑے کھاتے جس کے بعد اپنی جسمانی بھوک کو ساندھ کرتے اور اس کے بعد یہ تو ہر جس کے بعد ہی دونوں ہر روچ گھومنے کے لیے جاتے اور اپنے جسمانی آگ کو الگ الگ طریقوں سے تھنڈی کرتی ہے یہاں تک کہ ان کی جسمانی آگ اتنی پڑھ چکی تھی کہ یہ دونوں کافی تھک چکے تھے ایک دوسرے کوئی سیڈیوس کرتے کرتے اب یہ دونوں ایک دن ایک پارٹی میں جاتے وہاں پر آسکر سبھی لوگوں سے بات کر رہا تھا لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں میمی کی چڑھتی جوانی کو سنبھال نہیں پڑ رہا تھا اسی لیے وہ سام کو گھر رہا تھا ہے میمی اسے ایک بیلٹ سے بان دیتی ہے اور چابت مار کر اس کے گوڑے کی سواری کرتی ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک رائٹر تھا اور وہ مووی لکھنا چاہتا تھا لیکن اس کے مووی کسی کو پسند نہیں آتی تھی لیکن صرف میمی اس کی موویز کو پسند کرتی تھی اب تو یہ دونوں اتنی آنکھ بڑھ چکی تھی تو ایک دوسرے سے کافی ہار چکے تھے کیونکہ ایک دوسرے کو سیڈیوس کرنے میں یہ دونوں کافی نہیں تھے جس کے بعد نائزل کو کچھ کام آتا ہے تو نائزل وہاں سے چلا جاتا ہے دونی دوست وینی کے پاس آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ بہار جا رہا تھا تب ہی اسے میمی ملتی ہے اور اسے کہت کر چلی جاتی ہے کہ آج رات تم میرے کمرے میں مجھے ملنے آنا کے بعد وہ چلی جاتی ہے اور نائزل بھی اسے دیئے گئے پتہ پڑ جاتا ہے وہاں پر سو رہا تھا نائزل کو لگا وہ میمی ہوگی تو وہ جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے لیکن وہ میمی نہیں بلکہ اوسکر تھا اور اوسکر کہتا ہے کہ میمی بھی یہی چاہتی کہ تم میری پوری کہانی سنو جس کے بعد وہ پھر سے کہانی سٹارٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک دل میرے بوس کے سامنے میں بیٹھی تھی اور ہم دونوں کچھ ڈیل کر رہے تھے لیکن وہاں پر میمی نے سارا کام بگاڑ دیا اس بعد اب میں میمی اور مجھ میں کافی زیادہ جگڑا ہونے لگا پہلے تو بہت زیادہ پیار ہوتا تھا ہم گوڑے کی سواری کرتے تھے ریس کرتے تھے لیکن اب بہت دین خراب آ چکی تھی جس کے بعد وہ میمی کو بلہ بورا کہہ دیتا ہے اور میمی وہ گھر سے نکلنے والے تھی لیکن اس کو اوسکر کا پیار روک دیتا ہے لیکن اب ان کی زندگی پہلے جیسی بلکل نہیں تھی اب تو ان دونوں کے بیچ ہر روچی چگڑے ہوتے تھے اوسکر کو لگتا ہے کہ میمی اتنی آسانی سے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑے گی جس کارن وہ ایک ہوتل میں اسے لے جاتا ہے اور میمی کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے میمی کو کہتا ہے کہ ہم دونوں کی پیتی و زندگی بہت اچھی گجری لیکن آنے والی زندگی بلکل اچھی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں اور وہاں سے میمی چلی جاتی ہے اوسکر پھر سے اپنی پورانی لائف میں واپس آ چکا تھا اب ہر روج باہر میں جاتا پارٹی کرتا اور الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ مجھے کر رہا تھا لیکن ایک سام وہ جب گھر آ رہا تھا تب اس کے گھر کے باہر اسے میمی نظر آتی ہے وہ میمی کو اٹھاتی آئے اور میمی اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تمہارے بینا بلکل نہیں رہ سکتی اگر تم چاہو تو اپنی لائف اپنے طریقے سے جی سکتے ہو تم چاہو تو باہر جا سکتے ہو پارٹی کر سکتے ہو اور الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ سوچ سکتے ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اوسکر پوری طرح میمی سے اب دان آ چکا تھا تو اب وہ میمی کو بہت زیادہ ٹوچر کرتا تھا اور میمی کے ساتھ سبند بناتے سمیں پھر دوسری لڑکیوں کا نام لیتا تھا اور میمی کو یہ سب سن کر کافی بھورا لگتا تھا وہ میمی کو پارٹی میں بھی لے جاتا تھا لیکن وہاں پر بھی اس کی صرف بیجزتی کرتا تھا ایک دن میمی اوسکر کو بتا دی ہے کہ میں ماں بجنے والی ہوں میمی کو لگتا تھا کہ اوسکر یہ سن کر مجھے اچھا برطاو کرنے لگا گا لیکن اوسکر گلتی سے اس کا پیٹ ساپ کروا دیتا ہے جس کے بعد اب میمی کافی بوری طرح سے توٹ چکی تھی اور اب اوسکر کے اوپر وہ کافی گصہ تھی لیکن وہ اس سے الگ طریقے سے بڑھلا لینے چاہتی تھی اوسکر اور میمی ایک دن پلین سے کہی جا رہے تھے لیکن اوسکر اسے دوکھا لے کر وہاں سے ادھر جاتا ہے جس کے بعد میمی اب اکیلی دوسرے کچھ دنوں کے بعد اوسکر روڈ پر جا رہا تھا تب ہی ایک گاڑی آ کر اسے ٹھوک دیتی ہے اور اب وہ اسپیٹل میں پڑا تھا میمی ایک فول کا دستہ لے کر اس کے پاس آ دی ہے اس کی طبیعت پوچھنے کے لئے لیکن اوسکر کافی دنگ تھا اور میمی وہاں پر آ کے بتا دی کہ میں جس ہوتل میں رکنے والی تھی وہاں پر میں نے بیٹر کا کام کر لیا اور اس ہوتل کے مالک کو میں کافی پسند آئی تو ہم دونوں کونوں کافی خوشی جتنا تم نے مجھے در دیا اتنا ہی وہ مجھے پیار دیتا ہے جس کے بعد اوسکر کو چوڑ تو بہت ہی تھوڑی سی لگی تھی لیکن میمی جاتے سمیں اسے پیٹ سے نیچے گرہ کر اس کے دونوں ٹانگیں توڑ دیتی ہے اور اب وہ اوسکر کو بہت ہی ٹوچر کرنے والی تھی کیونکہ اوسکر نے میمی کو پہلے بہت ہی زیادہ ٹوچر کیا تھا اور میمی کو بہت ہی دوک پہنچاتا اب میمی نے اوسکر کو اپائز کر دیا تھا اور اس کے سیوہ بھی کر رہی تھی وہ اس کے ساتھ بہت ہی برا بھٹاو کرتی تھی اس کو کھانے میں سڑا ہوا کھانا دیتی تھی اور رات کو ایک ہی جگہ پر انجیکشن لگا دی اس کے بردے کے دن وہ اسے ایک گھن دی تھی کیونکہ وہ خود کو ہی سوٹ کر دے اور اس دن سام کو ایک بارہ انچے مسٹرنڈے کو لے آتی ہے اور اوسکر کے سامنے اس کے ساتھ انٹی میٹھ ہوتی ہے یا تک اس کی اتنا بدلہ لینا چاہتی تھی کہ وہ اوسکر سے سادھی کر لیتی ہے اور اوسکر کے ساتھ ہر روز پورا بھٹاو کرتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اوسکر نائزل سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میمی کو اگر کسی اور سے پیار ہو گیا تو وہ مجھے معاف کر دے گی جس کے بعد یہ نائزل سن کر پھر سے نیچے پارٹی میں چاہتا ہے اور میمی کے کافی پاس آ جاتا ہے جس کے بعد وینی اسے دیکھ لیتی ہے اور اب وہ وینی کے پاس چاہتا ہے اور اس سے معافی مگتا ہے لیکن وینی اسے کچھ بھی بتائے بنا میمی کے پاس چاہتی اور دونوں ٹانس کرنے لگتی اور یہ سب دیکھ کر نائزل کافی سوکتا اور اب نائزل جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تب ہی اوسکر اسے بلا کر ایک کمرے میں لے جاتی میمی اور وینی دونوں سو رہتی تب ہی نائزل اوسکر کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوسکر اپنی گن لے کر خود پہلے تو میمی کو سوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد خود کو سوٹ کر کے خود کو ایک ختم کر دیتا ہے اور یہاں پر وینی کافی ڈر چکی تھی تو وہ جا کر نائزل کو گلے لگا لیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس موی کا انڈ ہو جاتا ہے اگر موی ایکسپلین ویڈیو اچھا لگا تو سوٹیوں کو سبسکرائب کرنا تو بند ہے اور جلدی سے وین کے کمپلیٹ کروا دو آپ کے لئے ایک سرپرائز پڑھا ہے تو جلدی سے سبسکرائب تو بند آئے